بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ہیریسے ہوں گے جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں شاد رہیں آباد رہیں آمین سو مامین تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں فش فرائے اور ارابین رائس کی ایسی ریسپی جو ایک بار آپ کھائیں گے تو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم نے فش کا مسالہ بنا لینا ہے جس کے لیے میں نے لیمو کا رس لے لیا ہے دو ٹیبل سپون لسن پیسٹ لے لیا ہے ون ٹیبل سپون اور اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے جس میں ہم حلدی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون خوش دھنیا ون ٹی سپون کالا نمک ایک چوتھائی چمچ سفید نمک ایک چوتھائی چمچ لال میچ ون ٹی سپون اس کے بعد ہم ایک چوتھائی چمچ اس میں ایڈ کر دیں گے چانیس نمک دو چھٹکی اجوائن ایک چمچ ہم اس میں کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ اور اس کو ہم مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے آپ چاہیں کالا نمک اور چانیس نمک اس میں سے سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور اگر اویلیبل ہے تو لازمی سے ایڈ کیجئے گا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اس کو بہت زبردست بزاری اس کا فلیور آتا ہے فیش آپ نے اچھے سے واش کر کے اس کا پانی نچوڑ لینا ہے کہ سٹینر میں رکھ دیجئے گا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے فیش کو کٹس لگا لیں ہیں آپ نے مرضی سے کٹس لگا لیں جتنے فاصلے پر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس کو اس کٹس میں بھر دیں گے اس طرح سے آپ چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے ان کٹس میں مسالہ بھر لیں مسالہ بھرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ مسالہ لگا کے فریچ میں رکھتے ہیں کیونکہ یہ جتنا ٹائم آپ میرینیشن کو دیں گے آپ کی فیش اتنی ہی زیادہ مزیدار مسالے دار اور جوسی تیار ہوگی اس کو ہم نے رکھ دینا ہے اور اس پہ ہم نے بیسن کو اچھے سے چھڑک لینا ہے جب آدھا گھنٹہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو دبارہ سے ایک دفعہ مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بیسن لینا ہے اور بیسن سے آپ نے اس پہ کوٹنگ کر لینا ہے بیسن آپ تقریبا یہ میرے پاس ایک کلو فیش ہے اور میں اس پہ چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے وہ بیسن استعمال کر رہی ہوں اس سے زیادہ بیسن استعمال نہیں کروں گی آپ نے بیسن صرف اتنا ہی لگانا ہے کہ اس کا جو مسالہ ہے ساتھ چپک جائے نہ کہ آپ نے اس پہ بیسن کی کوٹنگ کرنی ہے آپ کا آئل فل گرم ہونا چاہیے فل گرم آئل میں آپ نے فیش ڈال دینی ہے فیش ڈالنے کے بعد آپ نے پھر آنچ اس کی میڈیم ٹو لو کر دینی ہے میڈیم ٹو لو آنچ میں آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک کہ اس کا کلر اچھے سے گولڈن نہ ہو جائے جب آپ اس کو تیز فل گرم آئل میں ایڈ کریں گے اس سے آپ کی جو فیش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رسٹری بنیں گی اور جب آپ اس کو فلیم لو پہ پکائیں گے تو یہ پھر اندر تک پکی ہوئی بنیں گی اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے اس کا آئل نکال کے اس کو نکال کے رکھ لیں سائیڈ پہ اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کے چاول ریڈی کر لیں چاولوں کے لیے میں نے میرے پاس آدھا کلو چاول ہیں اور دو سے تین ٹیبر سپون میں نے آئل لے لیا ہے ہری مرچیں ہم لیں گے ہسوے زائی کا ون ٹی سپون ہم اس میں زیرا ایڈ کریں گے ایک انچ ہامدار چینی کا ٹکڑا اور دو لوگ ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو فرائی کر لیں گے جیسے ہی ہری مرچ کا کلر چینج ہونے لگے آپ نے اس میں چاول ایڈ کر لینا ہے چاول کو آپ نے اچھے سے دھو کے پہلے بھیگے ہوئے چاول ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ ہم نے بھیگو کے رکھے تھے ان کو اپنے اچھے سے واش کر کے ان کا پانی نکال لینا ہے کسی سٹینر میں ڈال کے رکھیں تاکہ اس کا پانی اچھے سے نوچھر جائے چاول ہم اس میں ڈال لیں گے اور چاول کی ہم کریں گے بھنائی ٹھیک ہے یہ ریبین رائز کی بہت سپیشل ریسیپی ہے اگر آپ اس کو کسی بھی سنیک کے ساتھ بناتے ہیں کوئی آپ نے کباب فرائی کی ہیں اس کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ یقین مانے ان کھانوں کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے وان ٹیسپون ہم نے کالی میرچ ایڈ کر لی ہے نمک ہم اس میں وان ان ہاف ٹیسپون ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس گرم مسالہ ہے تو وہ بھی ہاف ٹیسپون لازمی سے ایڈ کیجئے گا میرے پاس ختم ہوا ہوا تھا میں نے پھر ایڈ نہیں کیا اگر آپ کے پاس ہے ڈیٹ گلاس میں پاس چاول ہیں اور میں اس میں تین گلاس پانی ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو اوبالانے دیں کور اس کا آپ ڈال دیں اور اس کو آپ نے دم دے دینا ہے توے کے ساتھ کوئی چھے سے ساتھ مند کے لیے جب اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر زردہ کلر ڈالی رہا ہے ایک سے دو ٹیسپون ہم نے پانی لیا اس میں آپ نے زردہ کلر اچھے سے گھول گے تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہمیں ہم نے جو فیش فرائی کی ہوئی تھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے چاولوں میں بھی اچھے سے جو فلیور ہوتا ہے نا فیش کا وہ ڈویلپ ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے تکے بنائے ہوئے ہیں آپ نے سیخ کباب بنائے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ یہ چاول بنا لیتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ کھانے والے کھاتے رہ جائیں گے اور بار بار آپ سے اس کی فرمائش کی جائے گی اگین ہم نے اس کو دو میٹ کا دم دیا چولہ بند کرنے کے بعد میں نے اس کو دس میٹ کے لیے چھوڑ دیا دس میٹ کے بعد دھیکن ہٹا لیں اور اس کے بعد آپ چاول کی مکسنگ کر لیں اس کو آپ سرپ کر رہ سکتے ہیں رائتے کے ساتھ سلاعت کے ساتھ ویڈیو اچھے لگے تو فوٹا فٹ سے لائک کیجئے گا اس کو لازمی سے ٹرائے کیجئے گا انشاءال نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گی ایک نئے ریسی پی کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا حیال اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ